اسلام علیکم میں ہوں محمد موسیٰ آج آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بل آئیکن پر کو پیس کر لیں تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے آج میں آپ بات کروں گا کہ انسان کی نکامی کی اصل وجہ کیا ہے نکامی کی اصل وجہ کیا ہے وہ ایک ہی ہے سستی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو لیٹ کر کے کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے سستی سست انسان کوئی بھی کام جو کرتا ہے وہ اس کو اپنے وقت پر نہیں کرتا اگر اس نے نماز پڑھنی ہو اگر اس نے کوئی کاروبار کرنا ہو اگر اس نے سٹڈی کرنی ہو تو اس کو کرے گا لیکن اس کو اپنے وقت پر نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اس کو ہر جگہ پر نکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کے سامنے ایک لیزی مین کی سٹوری رکھوں گا جو کہ بہت ہی لیزی ہوتا ہے اور گھر ہر وقت گھر پر پڑا رہتا ہے کچھ کام نہیں کرتا اور گھر والے بھی اس سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں اور گھر والے اس کو پیرنٹس کہتے ہیں جاؤ بیٹا جا کے جوبز ڈونڈ لو جا کے کچھ کام کرو اپنا پیٹ بھی پالو ہمیں بھی کچھ کھلا ہو روزانہ اسی بحث پر ان کی تقرار ہوتا تھا اسی موضوع پر ان کا تقرار ہوتا تھا تو ایک دن اس نے چیلنگ کر لیا اور گھر سے نکل کر جوبز کے لیے انٹرزویوز کے لیے انٹرزویوز کے لیے نکل پڑا اور جتنے بھی انٹرزویوز دیتا ہے اس کی بنیادی ناکامی کی بنیادی وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اوور ایج ہو چکا ہوتا ہے وہ سستی کی وجہ سے کہیں اپلائی نہیں کرتا کہیں اس نے اپلائی نہیں کیا ہوتا جس کی وجہ سے اوور ایج ہو جاتا ہے اور ناکام رہتا ہے ہر انٹرزویوز میں جب وہ انٹریزویوز دینے نکلتا ہے انٹریزویوز دیتا ہے تو اس کو گھر بیئی دیا جاتا ہے اووریج ہونے کی وجہ سے جب وہ گھر واپس آتا ہے راستے میں وہ جنگل میں ایک لومڑی دیکھتا ہے جس کی دو ٹانگیں نہیں ہوتی اور وہ اتنی خوش دیکھ رہی ہوتی ہے کہتا ہے کہ اس لومڑی کی دو ٹانگیں بھی نہیں ہیں پھر بھی یہ کتنی خوش دیکھ رہی ہے یہ کیسے اپنی بھوک مٹاتی ہوگی یہ کیسے شکار کرتی ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی شکار کرتا ہے یہ ایسے کیسے پاسیبل ہے تو وہ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے ادھر سے شیر آتا ہے شیر کی جب واس سنتے ہیں تو سارے جنگل کے جنور باغ جاتے ہیں وہ لومڑی وہیں پر رہتی ہے اور لیزی مین درخت پر چر جاتا ہے اور وہ یہ تماشا دیکھتا ہے ابھی شیر آئے گا اور اس کا شکار کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا جب شیر آتا ہے اس کو گوشت کا ٹکڑا دے کر چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کتنا مہربان ہے ہر انسان کے لیے ہر جنور کے لیے اس نے سبب بنا کر رکھا ہے اس گھر کسی کو بھوکا نہیں مارتا تو میں بھی کیا کروں میں بھی جا کے وہ لیزی مین کہتا ہے میں بھی جا کے کسی سڑک کی کنارے بینک پر بیٹھ جاؤں مجھے بھی کوئی کچھ دے گا میرا بھی گزارہ چلتا رہے گا اور اسی طرح کرتا ہے جاتا ہے سڑک کی کنارے بینک پر بیٹھ جاتا ہے ایک دن بیٹھتا ہے دوسرا تیسرا دن بیٹھتا ہے تو اس کو کوئی بھی کچھ نہیں دے رہا ہوتا ہے اور وہ مایوس ہو کر گھر لوٹتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو راستے میں اس کو بزرگ ملتے ہیں تو بزرگ سے اپنی کہانی شیئر کرتے ہیں تو بزرگ ان کو کہتے ہیں آپ کو اس سٹوری سے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے آپ کو اس لومڑی کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو کے ڈیپینڈنٹ ہے آپ نے اس شیئر کی طرح ہونا چاہیے آپ کو اس شیئر کی طرح ہونا چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ہے جو اپنی زندگی بھی گزارتا ہے اور دوسروں کی زندگی میں بھی احسانیہ لاتا ہے جو خود کے لیے بھی شکار کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی شکار کرتا ہے تو آپ نے اس شیئر کی طرح ہونا ہے نہ کہ اس لومڑی کی طرح مارے پاکستان میں بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت کاروبار سٹارٹ کریں گے جب پاکستان کی حالات ٹھیک ہو جائیں گے جب حکومت چینج ہو جائے گی جب حیبر پختن ہوا کی حالات ٹھیک ہو جائیں گے تب ہم کاروبار سٹارٹ کریں گے لیکن ہماری یہ سستی ہوتی ہے سستی کی وجہ سے ہم لوگوں کی اوپر بلیم کرتے ہیں ہم حکومت کی اوپر بلیم کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اگر ہم نے اپنی لائف میں کمیاب ہونا ہے اپنی لائف کو سمرنا ہے تو ہم نے اپنی حالات کی رسپنسیبیلیٹی لینی ہوگی جب ہم اپنی حالات کی رسپنسیبیلیٹی لیں گے تو ہمیں ایک سنس آف کنٹرول مل جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے اس کام کی ذمہ داری لے لی اب ہم نے اس کام کو ضرور کرنا ہوگا تو ہم اس کام کے لیے کچھ کرتے ہیں جب آپ نے کسی گول کو اچیف کرنا ہوتا ہے اپنے مائن میں کوئی گول رکھا ہوتا ہے تو اس کو گول اچیف کرنے کے لیے آپ نے محنت بھی کرنی ہوتی ہے آپ نے ہر قسم کی محنت سے دور نہیں ہٹتے اب اس گول کو اچیف کرنے میں ہر ایک اپنی محنت کرتے ہیں تو اسی لیے اگر آپ نے اپنی لائح میں کمیاب ہونا ہے تو آپ نے دوسروں کی کسی حکومت کی اوپر بلیم نہیں کرنا کسی لوگوں کی اوپر بلیم نہیں کرنا اگر آپ نے حکومت کے حالات کو چینج کرنا ہے گھر کے حالات کو چینج کرنا ہے معاشرے کے حالات کو چینج کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اور یہ سستی ایک بہت بری عادت ہے جو جب یہ کسی انسان میں آ جائے تو اس کو وہ ہر سٹیج پر ناکام ہی رہتا ہے اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے اس بری عادت سے جان چڑھانی ہے تو ہمیں اس کو چھوڑنا ہوگا اس عادت کو ختم کرنا ہوگا تو اگر میری ویڈیوز سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو میری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ فارواج